السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیر کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو جو کہ دلچسپ ہے لے کر آیا ہوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی لگی اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے مسجد بننی چاہیے مندی بننا چاہیے مسجد بننی چاہیے مندیر تو کافی ہو رہے مسجد کیوں بننی چاہیے یہ مندیر میں تو یہ مطلب وہ تو ایک مطلب کی یہ مہا پہ دان وغیرہ 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 سو بات ہے مسجد کس لئے بننی چاہیے مسجد مہا پہ اچھے کاسی اپنے دعا کریں گے پہلے وہاں پر مندیر تھا جس کو توڑ کر گیاں وہاں پہ مسجد بنائی گئی تھے اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسجد ہی بننی چاہیے 라고 کریں گے میں تو کیا آپ کو اللہ پہ زیادہ فروشہ ہے جو اللہ ہوگا ہے وہ ایک مورتی کو جانی ہے وہ ایک خدا ہے مطلب بھگوان کیا ہے بھگوان تو بھگوان ہے بس یہ دردی پانی آسمان یہ بھگوان ہے مسلم دھرم کے جو ہے ان کے بھگوان پر زیادہ آج مجھے انٹرسٹ ہے اس میں کیونکہ وہ ہے اللہ پہ زیادہ بشترین ہے بھگوان پر نہیں بھگوان تو کہترام ہے پانی بھگوان ہے یہ آسمان آب بھگوان ہے اور کیا بھگوان بھگوان نے بتاؤ خدا لگو ہے بھگوان لگو ہے خدا لگے بھگوان ہے آپ کو خدا پہ بشترین ہے بھگوان پر بھگوان پر میں نے بھولا کہ مجھے مندر میں اور مورتی میں انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو مسجد میں انٹرسٹ ہے مسجد پہ انٹرسٹ ہے مجھے کیونکہ وہ ہے کہ جیتا جاگتا سبوت ہے جو نیا مجید بن رہا ہے اور کبرستان ہے اور اید گاہا ہے اس میں میرا من ہوا ہے جو ہم اس میں جمین یا پائشہ روپیہ دیں میرا من چاہتا ہے لیکن ان لوگ بولتے ہیں جہاں ہم لوگ گیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں کیوں اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے اید گاہ کے لیے اور مسلمان مسلمان کہتے کہ ہم گیر مسلمان کی مدد نہیں لیتے کیوں کیا انسان بھائی نہیں ہیں بھائی صاحب گیر مسلمان کی مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن کچھ شرائطیں کچھ چیزوں کے لیے مثال کے طور پر مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے زکاة ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا ہر کمری سال وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا جو نساب کے اوپر ہے پچاسی گرام سونے کے اوپر ہے اسے زکاة دینا چاہیے اور زکاة کے کئی شرائط ہیں کہ فقارہ کو دینا چاہے گریب کو دینا چاہے مساکین کو مولا الفطل قلوب غار مون جو کرزدار ہے وغیرہ وغیرہ ابن سبیل لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ مسجد کے لیے نہیں سکتا ہے کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے اور زکاة کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے اپنے باقی پیسے سے بنائے زکاة کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر سانٹھ میں کہ یہ آٹھ کیٹیگری کو آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں مسجد بنانے کے لیے نہیں کیونکہ مسجد ایک فرض ہے مسلمان خود اپنے پیسے سے نہ کہ زکاة سے اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے نہ کہ جو گریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے جو آٹھ کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے نہیں سکتے ہیں یہ ایک طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بال سرے وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اس بات میں مانتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے تو اگر کوئی گیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لیے استعمال نے کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری لوگ جا سکتے ہیں عام ہندوستانی میں ہندوستان کا ناغرک ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان کا ناغرک ہوں اسی لئے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو وہ رول ہے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے وہ لوگ کو عزازت ہے عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے یہ اصول ہے دیش کا اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکاة کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں تو اسی لئے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے گیا ہے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی خیرات کی الگ بات ہے اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو تو حرام نہیں کہ مسلمان گیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے صرف مسجد کے لیے شرط ہے تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے باقی چیزوں کے لیے نے مثال کے دور پہ پہنے چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسے سے کوئی مسلمان کو پانا چاہتا ہوں کیا مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے صرف مسجد کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا آپ کو ایمان لانا پڑے گا پھر ہی آپ کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کوئی گشور کو ماننا چاہیے ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائیں گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ورنہ نہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بیلیویل سپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن ہی ایک مطرحیسہ کتاب ہے جو ہر جاتی ہر دھارم کے لیے ایک انٹریکشنل منوال ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر جاتی ہر دھارم کے لیے جیسے ہندو کے لیے گیتہ اور کھسٹیان کے لیے بائیویل یہ اپنا اپنا انٹریکشنل منوال ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہی ایسا کتاب ہے کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی دوسرے دھارم کے لیے اس کا انٹریکشنل منوال ہوگا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انسٹریکشن منوال ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انسٹریکشن منوال ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتہ ہندو انسٹریکشن منوال کتاب ہے قرآن مسلمان کی کتاب ہے انسٹریکشن منوال ہے تو کیا صرف قرآن ہی سارے انسانوں کے لئے انسٹرکشن مینیول ہے ایسی کوئی اور کتاب ہی کہنے یہ سوال بہت اچھا ہے اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ارتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکلی عجلن کتاب کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی نام سے قرآن مجید میں چار کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کی تورہ زبور انجیل اور قرآن تورہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی تھی دعوت علیہ السلام پہ انجیل نازل کی گئی تھی حیث علیہ السلام پہ اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لئے باقی کتاب نہیں ہے اب یہ چار کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب ہے مثال کی طور پر صوف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کیے صرف نام سے چار کا ذکر ہے اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتابیں ہو سکتا ہے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے میں سو فیصد نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لئے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لئے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے چاہے طورہ ہو زبور ہو انجیل ہو یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لئے وہ پیغام کا عمل کرنا چاہے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو اگر مان بھی لیتا ہوں میں مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وید خدا کی کتاب ہے تو وہ صرف اس وقت کے لئے تھا ان لوگوں کے لئے تھا آج کے لئے نہیں کیونکہ قرآن مجید اللہ کے آخری کتاب ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اور صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے کیونکہ وہ آخری کتاب ہے وہ ساری انسانیت کے لئے تھی اور قیامت تک ہے جتنی کتابیں پہلے آئے وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لئے اور ایک سمعی کے لئے خصوصاً کچھ انسانوں کے لئے مثال کے طور کے اوپر تورہ نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لئے حسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نہیں وہی نہیں ہیں اس وقت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نازل نہیں کیا گیا تھا صرف عربوں کے لئے نہیں لیکن سارے انسانوں کے لئے اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے نہیں ہے وہ قیامت کے لئے اسی لئے اگر میں مان بھی لیتا ہوں حبید خدا کا کلام تھا وہ صرف اخت وقت کے لئے تھا اور جتنے بھی اللہ کے خلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے اس میں کونکوکشن ہے فیبریکیشن ہے بہت ملاوٹ ہے مثال کے طور پر ماہ بارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں پنڈت کہ ماہ بارت سب سے پہلے کہا گیا تھا ارجن کے گرینڈسن نے کہا تھا اس وقت آٹھ ہجار شلوک تھے یہ کہانی دورائی گئی جنریشن کے پاس جنریشن پھر ماہ بارت میں ہو گئے چوبیس ہجار شلوک آج ماہ بارت میں لاکھ شلوک ہے تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ دیکھیں گے ماہ بارت ٹیلی ویشن پہ اس کے اندر بیک گراؤن میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار ماہ بارت میں تو اسی لئے جتنی بھی کتاب اللہ نے نازل کی کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لئے نہیں تھا اور قیامت کے لئے نہیں تھا اللہ تعالی نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لئے بر کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتے گے قیامت تک رہنے والی ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اسی لئے یہ کہنا کہ باقی کتاب تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے سارے انسانوں کے لئے چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو چاہے پاکستان میں جی رہے ہو چاہے سعودی عربیہ میں چاہے امریکہ میں چاہے یکے میں چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے اس کی بات ماننا چاہیے اس لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لئے یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی تو یہ غلطی میں اللہ کو منصوب نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی عشون نے کی اللہ نے کی کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لئے اور محدود تھی وقت کے لئے اللہ نے بھگوان نے عشون نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام اللہ کا اللہ تعالیٰ خود کہتے کہ وہ محفوظ رکھیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے میری بھی اور آپ کی بھی hope the answer is the question brother so آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیول ہے بھائی صاحب جی صاحب مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیکی بنا ہے خدا ایکی ہے آپ مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں بدھ پرستی غلط ہے نہ وہ نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں نہ مانتے ہیں مورتی پوچھا غلط ہے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اسور ایک ہی ہے ہم مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ اسور کی مورتی ہے میرا ایک دوسرا سوال ہے اس کے لئے بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں اسور کی مورتی ہے کیا نہیں وہ اسی کے بھی سارے میں میرا ایک سوال ہے ہاں پوچھے بھائی صاحب سار اگر آپ بولتے ہیں کہ اسور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے مثلا کہہ رہا ہوں س no iXoo صور کا کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھاگت ہو کے جو یہ داڑی موچھے رکھتے ہیں تو ہم بھاگت ہو کے اپنا ہم کہیں اسی فیسن چیج رکھتے ہیں بھائیت صاحب کا سوال ہے اگر عیشور کا کوئی اکس نہیں ہے تو ہم بھاگت ہو کے داڑی موچھوں رکھتے ہیں کیونکہ ہم عیشور نہیں ہیں عیشور کا آقا نہیں نہیں کوئی عقص نہیں ہے ہمارا تو عقص ہے نا تو عیشور ہمارے خالق ہے ہمارے رب ہے ہم تھوڑی عیشور ہے تو ہم داڑی موچ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑی موچ رکھتے ہیں اچھا رکھنے کے لئے